مصحبِ عالِ محمد بیان فرما رہے تھے جنابِ حامد رزا سلطانی صاحب زاکرِ اہلِ بیت سید الزاکرین جناب باوہ سید منظور حسین شاہ صاحب آف کو اٹدو جو کہ ممبر پر تشریف فرما ہے ذکرِ محمد و عالِ محمد بیان فرمائیں گے نعرِ تکبیر نئی بلاندوا سے کافی اب آپ تشریف فرما ہے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت قل ایمان نعرِ حیدری شہن شاہ ذکرِ فضائل و مسحب جناب چودری غزنفر عباس گوندل سیب آف دیو باوہ محمد 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 دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محلک عبد الدین ایعا قحنح بدو محمد 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 صلی اللہ الرحمن 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 الرحیم بانیان دی صفحہ ماتم بچھائی اور تمام زیبہ کار در ٹوڑ رہا میرے بارمین ہاتھی دے در بارش قبول ہوئے امین دی کوشش کیتھی کرو بارمین سوئی فرمید ہے جب مومن میری جدی مجلس سے چاہ باندھائے میں قائمے سے انتظار اچھرانا ہے ایک کو جو منگیت ایسا عطا کریے اگر کوئی اولاد ہے تو کربلد یوسف دی مادہ صدقہ مالک اولاد نرین اتا فرمائے علی ابن الحسین دی عزت دی صدقہ بمارک مالک صحت اتا فرمائے علی ابن الموسیٰ رضا دی عزت دی صدقہ مالک تو اڈریس کی اضافہ فرمائے مظلون دی سجد دی صدقہ مالک قائم دی جل ظہور فرمائے جناب محمد باکر دی عزت دی صدقہ مالک صدقہ مالک برکت اور اتحاد عطا فرمائے بریان دی مرہومین دی مالک درجات بلند فرماوے جتنے دشریف فرماو رب یاسین تو ان کسے دا موتاج نہ کرے آل رسول تے باوازے بلند سالوات تو کوشش ہے لما لما عبادت اچھ بزرے ذکر اتنا عظیم ہے اس اچھ بولو پھر بھی عبادت ہے اور اس اچھ نہ بولو پھر بھی عبادت ہے تو اپنے حصے دی مجلس تا آغاز ایک ایسی بات تو کر دیں تحقیق نال تلق جنہ لوگا دے لوگا کوشش کی تیئے آل محمد دے برابر کھڑا ہوں گے فقط آل دے برابر نہیں لوگا دے ذہن آئی جو اسا مصطفیٰ دے برابر کھڑے ہو اس بات نو وقت سمجھ لو میں انہوں نے کہا دلیل دے نہیں ہے تو زمانہ میں نہیں لوگا فقط آل دے برابر نہیں مصطفیٰ دی برابری دی کوشش کی تیئے تاریخ اس بات دی شہد ہے کل توڑی شجی مامون عباسی محمد تقیدہ نا برداش نائی کردہ پھر محمد تقین بیٹی در رشتہ پہ دیندہ وجہ کیا ہے بھائی کل توڑی اس دے سامنے کوئی میرے مولا دے نانچاوے یا تی سزا دیندہ ہی فقط مولا دے نانال نہیں اس کئی دفعہ پروگرام بنایا حضرت دے قتل دا چلو آئی توا کوئی کو میں جملہ دے نا ہے لے لو آٹھ سال دے سنے میں نے مولا محمد تقیدہ چالی جلاد تیار کیتے ہیں محمون عباسی بھائی میں درباری دعوت دے نا ہے رضا دے بچڑے کو جدا میں توا کوئی اشارہ کراں محمد تقیدہ کو قتل کر چھڑے ہیں پتہ نہ لگ سی چالیاں جو قائم مارے ہیں تو حضرت قدہ وردی تھی گئی آٹھ سال دا سنے تو عرب دے رواج دے مطابق میرے آقا دے چہرے تے دکا بے تو دربار دے سامنے گھوڑے تولتھن جنا بے محمد تک کی ادھا چالی جلاد تیار بیٹھے تو جبے میرے مولا گھوڑے تولتھن آگشارہ کی تکھڑے ہو جاؤں کھڑے ہو ادھو امام پہلا قدم دربار اچھ رکھی ہے صحبے کتابہ دے چالی تلوار نیام بچو بہرائیے جدا تلوار بہرائیے نا تو میرے مولا محمد تک کی چیرے تو نقاب ہٹایا ہے جدا نقاب ہٹایا تلوارا زمین ترہ کیا دین چیرہ آئی تھا ہی رکھے پہلے محمد تھی زیارت تک کر لیں میں بے اس ملے کر رہا مرچد سلام مرچد بجیر تھوڑا سا سمجھو سے کچھ سمجھا بجیر چیرہ آئی تھا ہی رکھے بے محمد تھی زیارت تک کر لیں ایشارہ کر دائے او زیارت اجھ مصروف ہے توہین سمجھئے اپنی معمونہ باسی مجلادہ علیہ وزیر کول کھڑا ہی موقع گھبرا نہیں اس دے بابے دا فرمانے جنابِ رضا دا فرمانے آلِ ابو طالب دا خون درندیاں تے حرامے سرکار دا کے فرمانے آلِ ابو طالب دا خون درندیاں تے حرامے وہاں کہا تیرے کول جو بھکے شیریں محمد تک کی قرآن دے پنجرچ بھیج شیر حملہ کرے سن مار دے سن تیرا مسئلہ حل ہوئی سی آٹھ سیل دا سانے پنجرہ مگایا گیا حضرت گوہ کہ سنی تو اڈا فرمانے تو اڈا خون حرامے داخل تھی تو شیر بیٹھے آئے جدہ قدم اندر آئے نا میرے امام دے شیر اٹھی کے آپس اچھ لڑن جدہ لڑیں نا تو میرے مولا فرمے دیں اچھا نہ لڑو میں آ جو گیا میں اتھا ہی مذہبوں چھوڑ سا مکمل نہیں میں کرتے بات سو لے آئے فرمے دیں نہ لڑو میں آ جو گیا جدہ کنہ نہ لڑو میں آ گیا شیر بہ گئیر امام واپس آیا ہے لوگ ہت بن کے دن فردند رسول تُسا داخل ہوئے شیر لڑے کیوں تُسا آنکھ ہے بہ جو تبہ کیوں گئے لڑے کیوں میرے مولا فرمے دیں جدہ میں داخل ہویا ایک شیر دو جہتے حملہ کر کے دا تُون رکوا جہاں پہلے رضا دے بچڑے دے پائر میں چومنے لوگا کوشش کیتی ہے بسم اللہ میں بسم اللہ کرو سرکار واپس چلے گئے یہ ستر پورا فضائل محمد تک ہی نہیں بڑھنے سرکار واپس گئے وہ جلاد جڑے چاہ لیا نا جنہ دید حکم نہیں منہ امامونا بات سیدہ اسے کہ قتل کر چھوڑا درباریاں دے سامنے چالی بندے دا سر لہ گیا ایک اپنے خاص سپائی کو دا ونج پتہ کر کے محمد تک ہی کو پتہ تا نہیں چل گیا اسے کو قتل کر ہوئے یہ سپائی آیا تو میرا مولا اپنے حجر مسلح عبادت تے تصویر بیٹھے پڑ دے سنین فرمائے کیوں آیا ہوں وہاں گزردہ پہ آیا ہوں جرا کہنا گزردہ پہ آیا ہوں شاید تو سا پہلی دفعہ بات پہ سن دے ہوئے حضرت فرمائے دین پردے دے پہ چھپانی دا برطن پہ ہے میں کچھ آکے دیتی ہوئے یہ سپائی جدہ ہنج کر کے پردہ ہٹایا ہے نا تا اس ڈٹھا او چالی بندے سیب پیکھا دے آئے حضرت فرمائے دین جو تسا کر سکتے دے تسا کیتا ہے جو اسا کر سکتے دے آسا کیتا ہے پھر اچانک بسم اللہ اچھا لو مقتصار کرو نا پڑھا نہ لے میرے محسن تشریف فرمائے محسن بات اگلی سمجھنی ہے جدہ اس اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا ہے نا لفظ میرا یاد روے لوگا کوشش کی تھی یہ وہ تقریر جا رہی ہے تمام بنو عباس مخالفت کی تھی انہوں نے کہا کل تو رزان ولیہ حد بنایا اسا چھوپ رہے ہیں اچھ بیٹی دا رشتہ کیوں پہ دینے بڑی دور دی سوچا امام اون عباسی دی اسا کہا چھوپ تو اکو نہیں پتا جو میں سوچ دا وہ کہا کیا سوچی اسا کہا میں بیٹی دین دا پہا محمد تقید میری بیٹی وی چو جڑا تقید بچڑا ہو سی او معصوم ہو سی اور میں نانا سا دے سی کوئی گل سن لے جنہوں تاریخ رہا پتا ہوئے یا نانا مصطفیہ ہو سی یا نانا میں ہو سا اللہ نے گل پسندی نہیں آئی اللہ اس دی بیٹی نا اولاد ہی اتا نہیں کیتی کوشش کوشش بچڑا ہے بہت میں تھوڑا سا آسان کر دے نہیں 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 میں تو بھی آسان کر کے سوڑے نہیں چھتالی ہجری کتابہ پڑھا ہے چھتالی ہجری حسن مولد توافقہ بچ مصروف ہے لوگا برابری کیتی یہ آل محمد دی سامنے حاکم شام کھڑے جدہ اس بولا حسن کو ڈٹھا ہے نا جو تواف پہ کر دے حاکم اپنے جے بچو درمہ دی تھیلی کٹی چھو پتہ کیوں ہے جو میں پڑھ دا پہ ہیں انہوں سن دے رہو بعد اچھی کوئی تحقیق کرنی ہے درمہ دی تھیلی کٹ کی زمین ترکھی زمین ترک کیا دا حسن اے میری طرفوں تیرے واسطے میں ہندہ دا بیٹا ہوں میں دا بندہ چنگا ہی مادی طرفوں تارف کر آیا سا میری طرفوں تیرے واسطے اجھے میں مشکل پڑھائی بھی داخل ہونا ہے اے میری طرفوں تیرے واسطے میں ہندہ دا مادہ تارف کر آیا سنچ دی مادہ نہ ہندہ ہے میں ہندہ دا بیٹا جدا کہنا میں ہندہ دا بیٹا تیرے واسطے صحب کتاب اللہ میں نظریہ دا سرکار حسن دے پر ہوں گھلام پہ گزردائی میرے مولا اشارہ کر کے فرمائے دا غلام جلدی یا اے تھیلی میری طرفوں تو چالے میں فاطمہ دا بیٹا ہوں جمعہ دا بیٹا ہوں جمعہ ہندہ سمجھ رہے ہیں تو صحب کتاب آدھا ہے سرکار حسن اے انجھ کابے دا غلاف پہ چات پا کہ دے نوحاکم شام میں کابے دا غلاف رب کے اپنی مادہ بچپن بھی بیان کر سکتا میں اپنی مادہ جوانی بھی بیان کر سکتا تو مادی جوانی دا ہیک دن فقط حسن دے کانیچ بیان کر جمعہ ہندہ سمجھ رہے ہیں اس نے کہا حسن تیری ماں کیا ہے تاریخ ہے تیری امہ کیا ہے فرمایا سن میری ماں دا نا ملائکہ دی تسبیح فرمایا سن میری ماں دا نا ملائکہ دی شاہ جی ایس جو بلے تو وڑا جمعہ میں یاد ہی نہیں کی تجرہ ہن میں اکھو میری ماں دا نا ملائکہ دی تسبیح فرمایا سن میں حسن دی ماں فاطمہ تزہرہ دے لتھ یو کپڑیا نال قرآن یا نال غلاف بن سکتا نہیں نہیں میں سمجھے نہیں میں تھوڑا جا آسان شاہد سمجھا دی سکیے کہنا معصوم کوئی بھی ہوئے اس دا اشارہ حکمت ہے چاہی جیسے میں لائکہ کے چلنا ہے معصوم کوئی بھی کام کر دا ہے نا حکمت ہے چلے سنوہ آسان کر دے ہیں غسل خانے چون غسل کر کے بیت المقدس دے اندر یعنی بیت المقدس دے اندر غسل خانے چون بہر آگئی مریم ربات رو سمجھنا ہے شاہد جی میں تحقیق میری تحقیق نہیں جو مریم کو ہٹایا گئے سارا دن جلس مجلس ہے رات ہونی ہے میرا بازو کھڑے میری تحقیق نہیں جو مریم کو آکر واپس چلی جا ہٹایا اس روئے دا جیڑی بار ہوا ہوئے تفسیر قرآن آدھائے پلی اندر رہی اندر جوان اندر ہوئیے غسل خانے چون بہر آگئی مریم بیت المقدس دے اندر مریم کھڑیے قرآن آدھائے سامنے انسانی شکل جبریل کھڑے یا مریم ماں بن سے القرآن مریم آدھی ہے شادی کوئی نہیں مرد چھویا نہیں بھئی کی میں ماں بن سا تو جبریل دا مریم تیرے اللہ دا ارادہ ہے یہ تیرے اللہ دا ارادہ ہے جدہ جبریل ہے کہنا اللہ دا ارادہ ہے تو مریم مسکرہ کے فرمے دن قبولے باتیں چھو اتر ہونا تو مریم مسکرہ کے فرمے دن قبولے جدہ مریم آیا کہنا شاہ جی قبولے تو فوری مریم چھو آسار نظران لگ پہ ماں بنانا لے ای اس دی حکمتے چھپانتے آیا ہے تے موسیٰ دی مادہ زہری پیا کردا جے دس سنتے آیا ہے تو مریم چھو آسار بات سمجھ لیے مریم چھو آسار نظران لگ پہ ماں بنانا لے تو مریم دہ ہک چاچے دہ پوتر ہے جس دہ نا ہے یوسف اور بیت المقدس دہ خادمے اس جدہ مریم چھو آسار دٹھے نا اپنے آپ کو آدھا پہ آئے یوسف تہرہ بھی ہے اے متہرہ بھی ہے اے ساجتہ بھی ہے اے آبدہ بھی ہے اے بے عیب بھی ہے اور بطول بھی ہے لیکن بغیر شہر دے ماں کی میں مری اتھا قرآن دا اللہ سندھے ہدا للمتقین اے قرآن اشارہ کیتی ہدا لبجدہ میں متہقین ہدایت کردانا انہوں سمجھ نہیں ہوں دی اور انہوں کوئی سمجھ آئی ہے وہ ماں کی دے بہن آئے قرآن پہ دا ہدا للمتقین یوسف بیت المقدس دخوا دا میں پھر آپ نے آپ کو آدھا پہ آئے یوسف مریم تے اس رنگ سوال کر معصومہ دی عصمت بھی محفوظ روے تیرا مسئلہ بھی حل ہو جاوے شاہ جہا 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 دی مرضی ہے جہا کوئی سمجھ نہیں ہے میں بھی شروع کر دیتے تو ایک دن جناب یوسف ہمت کر کے مریم دے سامنے کھڑا ہو گئے یا مریم اے مریم بغیر بیج سٹے فصل پیدا ہو سکتی اے نہ سمجھاوے نا میں لفظ بیج جڑا استعمال کیتا ہے تو سورہ بکرہ پڑھ لینی ہے سورہ بکرہ پڑھ نہیں ہوتے خالق بڑی وضاحت نہ لیس گلتے بحث کیتی ہے انسان واسطے اے مریم معصوم دا ہر کردار حکمت تو خالی نے بغیر بیج سٹے فصل کھیتی پیدا ہو سکتی تو مریم مسکرہ کے فرمے دن یا یوسف اے یوسف اے اسدی مرضی ہے وہ بغیر بیج دے کھیتی پیدا کر سکتا ہے تیری تسلی واسطے پہلی دلیل دنا آدم ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہ ہاہہہہہہہےہ ہے میں بھی سبلے کر رہے میں اچھا نہیں میں مرشد میں ممبر بھی محطن میں میں دیمتے ایک لاپس آگے آکے آگے چلے جانے دیکھو Educateur درستان نمازی ہوئے وضGo سننے عابد ہوئے متکی ہوئے زہد اور تقویدی آخری منزل تے ہوئے معرفتِ معصوم نروے تو قرآن آدھا جہنمی ہے بات سن لو پرشد نمازی ہوئے پانچ ٹائم پڑھ دا ہوئے عابد ہوئے زہد اور تقوی دی آخری منزلتے ہوئے معرفتِ معصوم نروے جہنمی ہے مکروح ہوئے معرفتِ معصوم ہو جاوے تو مقامِ آراف ہے اس سے تا مرشد میری بیعث ہے بعد اچھ پڑھ رہا مطلب اپنا رابطے کر لے جیدہ مرضی ہے قرآنِ سورہ آراف ہے آراف جنت اور جہنم دے درمیان ایک جگہ ہے سیگت فرمان علی دے قرآن دہا شیہ بولے آجے کو میری بیری کوئی ایتاں پڑھ لوں میں سہرالہ بنے بسم اللہ مرشد جنت اور جہنم دے درمیان اے آراف ہے تو قصہِ سورہِ آراف دا عابد جہنمی کی میں ہے مکرو مقامِ آرافت کے میں سورہ آراف دا قصہِ بلعم ابنِ بہور جس دا لقب آئی مستجاب الدعا قرآن آدھائے ادھکول ہک اسمِ آزم آئی اسمِ آزم اللہ اس وجہ تو دیتو یا یہ عابد بہت بڑا ہائی پہاڑ دی چوٹی تی ونج اے دعا مانگ دائی اے پتہ اے قرآن چے اے دا واقعہ کیوں آیا ہے یہ اللہ اپنے حبیب نواقعہ ہے پیغمبر دے کول کوئی نمازی بیٹھے آن اندرو رسول نال سارے ناہن آن نمازی او اندرو پرگرام اونا بنایا اب رسول دے خلاف کچھ سوال تیار کریے ادھا جہاں قرآن ہی ترجمہ آیا اس سطح او تو وی آگی میرا حبیب اے جہاں نمازی بیٹھے نہیں اندرو اے ٹھیک نہیں ان سے کہہ دو کتہ کتہ ہے تو ان واقعہ سنا ابن بہور آنا وہ آبد بڑا ہی پیغمبر کوئی گال سنائن دا ہے تو پچھلی دلیل دین دا پچھلیاں بھی ہیں جس میرے نال کی دو دنہ انج ہونا ہے رسول ان واقعہ سنا ابن بہور فرمان علی بہور مقبول ہے ابل دہلوی اپنے قرآن دے ہاشیچ بہورا جدہ موسیٰ حملہ کرن لگا ہے شام تے اس ابن بہور دے دروازے تے ٹرکی آیا ہے فیراؤن اس نے کہا میرے حق اچھ دعا کر مین فتح ہوئے موسیٰ شکاست ہوئے اس آخیہ نہیں تو تفسیر قرآن آدھائے فیراؤن اس دے سامنے خزانے دے دروازے کھول دیتے جدہ نمازی صاحب سونے دی چمک ڈٹھی ہے نا تفسیرہ دیئے عیسیٰ کہا جی قرآن تفسیر عیسیٰ کہا جی میں موسیٰ دے خلاف تردان تیرے حق کیج میں فیراؤن دعا کر سا موسیٰ ان شکاست ہو سی تو تفسیر جس مسئلہ کے دے بھی علماء دا ترجمہ قرآن تفسیر پڑھو ہاشیہ پڑھو اے جلدی نال آپ نے گھار آیا ہے جو میں فیراؤن دے حق کیج دعا کر آتے موسیٰ کو بد دعا کر آ اس دے سواری صحبے تفسیر لکھ دا ایک گدھہ آئی ایک گدھے تے سوار ہوئے گجراتا لے ہو اس گدھے دیاں واغا چاہیا گدھہ رک گیا تفسیر آ دیئے دوبارہ اس گدھے دیاں واغا چاہیا گدھہ رک گیا پتہ نہیں کیڑا بندہ کیس سنو دا پہ آئے جدہ تیسری دفعہ اس گدھے دیاں واغا چاہیا انتیس گدھے کو سوٹی یا چاپک مارے آئے گدھے نے چاپک لگ گئے تفسیر قرآن اچھ موجود ہے گدھے کو اللہ زبان دے چھوڑی گدھہ پچھے موں کر کے دے جتنا مرضی یہی مار میں معصوم دے مقابلے چھوڑی ہوں جاں واغا عابد قول اللہ اسم آزم خاس لیا اور جدہ عابد نبی دے مقابلے چاہوے تو عابد نیراندہ ہکاتہ بے وہی علی دے مقابلے جنگتی کیوئے ہے تو گدھہ مر گیا گدھے ان کیوئے تفسیر آ دیئے گدھا مر گیا تو معصوم دی ہمائے تیج اللہ گدھن پہنچا دیتا مقام آرافتے جاگنا ہے جاگنا ہے جن سمجھا بھنے پتر تفسیر کے سونا تو گدھا معصوم دی ہمائے تیج مر گیا تو مقروحات ہے نا تو مقام آرافتے پہنچ گیا وہاں دوسری تفسیر ظالم مظلوم کو مریندہ پیئے ایک ظالم مظلوم تے ظلم پیا کریں دے کولوں پیا گزردائی یوسف نبی دا بھیڑیا مرحبنو لمیا پاسا دی فرمائشتے اس بھیڑیے ڈٹھے مرشد ظالم مظلوم تے ظلم پیا کریں دے تو بھیڑیا مظلوم دی ہمائے تیج ظالم تے حملہ کیتا ظالم بھیڑیا انمار چھوڑیا اللہ نے اس دی مظلومیت دی ہمائے پسند دائی تو بھیڑیا مر کے پہنچ گیا مظلوم دی خاطر مقام آرافتے نہیں نہیں میں تو نتیجہ دینے وقت میں تو ان کھڑیاں بھی کر لیں مہون سنو کتے آگیا تو ہی اپنے مالک دی عطاحت اچھ کھڑائے اس مالک دی خاطر اپنی فطرت بدل چھوڑی اللہ نے اس دی فطرت بدلن پسند دائیے تو لہذا اصحابے کا آفتہ کتہ مر کے پہنچ گیا مقام آرافتے مرشد اس نہیں اینج نہیں قرآن دے ہی ایک تصویر پڑھ قرآن دے ہی ایک سائٹ پڑھو ایک پاسہ پڑھو حبیب قرآن ہے جو مرضی یہ منوا کافر واسطے جنت کوئی نہیں قرآن ہے نا کافر واسطے جنت کوئی نہیں تصویر دا دوسرا رخ سخیت جہنم حرام ہے یہ نہیں آکے جو سخی جنتی یہ سخیت جہنم حرام ہے کافر واسطے جنت کوئی نہیں سر چاہتے تحقیق کار ہاتم تائی کافر بھی ہے تو ہاتم تائی سخی بھی ہے لہذا ہاتم تائی پہنچ گیا مقام آرافتے آدل تے جہنم حرام ہے نو شیروان آدل بھی ہے روکو 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 حضرت یمن تو واپس آ رہا ہے نا میرے مولا امیر المومنین رستے چک طبا جی ایڈٹ ہے میرے مولا اشارہ کر کے فرمے دیں امار یاسر ایس طبے تلیپتی کی دی کبر ہے اسے کہ مولا نے فرمایا نو شیروان آدل دی آنکھے تا علی گلنگ کر کے بکھاوے اسے کہ بیس ملے صحیح فرمایا پٹو کتاب آدھائی میں پٹی آدھائی تلو کھوپڑی نظر آئیے حضرت فرمے دیں چاہ لیا کھوپڑی علی دیں سامنے رکھیے میرے مولا کھوپڑی دیں پاس اشارہ کر کے فرمے دیں نو شیروان قصہ تُو سڑے سے یا علی بولے آدل آئی جناب میرے مرشد پیغمبر دی آمد ہو یہ اس دی حکومت آئی نو شیروان تو کافر بھی آئے تو لہذا نو شیروان اپنے عدل دی وجہ تو پہنچ گیا مقام آرافتے نزدیک آگیا تو اگر قرآن کے پیدا ہے اے رافل رجال وہاں پر رجال آئے گا سیگا جمع دائے رجال ہوئے آتا ہی کائی جمع ہے بعض بھائییں اس تمراد لیئے چار پانچہ سن میری تحقیق اج ہی کائی ہے کوئی ضروری نہیں بھا قرآن جمع آکھ ہے تو جمع ہی ہے اس گھارتے قرآن ہمیشہ جمع ہی بولے آدھا نہیں پیا تم اپنی بیٹییں لے آؤ ہم اپنی گئیاں کتنی ہیں سیگا کس دائے جمع دا عربی ترہتو جمع شروع ہوندی عربی ترہتو دو ہوئے تا ہک ہے ہک ہوئے تا گاں ہک ہے قرآن کے پیدا ہے تم اپنے بیٹییں لے آؤ میرے خیال ہے مرشدوان تا سمجھا گی تنہاں میرے خیال ہے یہ بھی نہیں آئی چلے اس لئے اللہ وحد نہیں اللہ آہ دے آدھا سنو آدھا جڑا نہ کسی وچو پیدا ہوئے تنہا اس وچو کوئی پیدا ہوئے اللہ آہ دے آل محمد وحدیں اللہ آہ دے اے وحدیں وحد کی سنو آدھیں جڑے ویکھنے چھ دو ہون حقیقت چھیک ہوئے یہ میں رسول پیدا ہے میراتی علیدہ ویکھنے چھ دو ہون نور ہکے ہوئے 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 یعنی ادھے وچو کڑھو تا دو ہون ہوئے ہوئے یعنی جدا کرو تو دو نظرہ ان کٹھا کرو تو ہیک نظرہ میں تاہیت پیغمبرہ کیا ہے ساڑا پہلا بھی محمد تو اس نے میں پیدا ہے تو وہاں پر ایک ریجال آئے گا جب مدہ سی گئے لیکن اشارہ ہکد ہے ریجال ریجال دمانہ کیا ہے یہ رجل دمانہ کیا ہے مرد وہاں ایک مرد آئے گا اے قرآن من اللہ قرآن اور معصوم دے نزدیک ثابت کر کے دسو مرد آ دے کس نو کیا داڑی موت ہوئے مچھون پانچ پترن تا مرد اگر داڑی مچھنال مرد ہوں دے تو رسول کیوں خیبریج پیادا ہے کال علام اس نو دے سا جڑا مرد ہو سی بھائی مرد مہنا تلاس کرو مرد کس نو آ دے اس لیے میں تشریح نہیں جانا وہاں اے رافل ریجال ایک ریجال آئے گا میرے مولا جعفر پیفر میں دن او ہاتھ کے اشارے سے جسے قرآن دی ستر میں چھوڑ گیا تو سستیوے کے اتھے قرآن پیدا پھر مقام آراب پر وہ لوگ جائیں گے جن کے گناہ اور نیکھیاں برابر ہوں گی جن کے گناہ اور نیکھیاں برابر ہوں گی پھر اے راف پہ وہ ریجال آئے گا جو ہاتھ کے اشارے سے جسے چاہے جہنم میں بھیجے جسے چاہے جنت میں بھیجے مقبول ہے مدہلوی اپنے قرآن دے ہاشیچ لکھی آئے میرے چھوڑے مولا کو لو پوچھیا گیا فرزد رسول اے راب پہ وہ مرد کون ہوگا جو ہاتھ کے اشارے سے جنت اور جہنم دے گا تو مسکران کے فرمایا میرا دادا علی ہے ختم ختم ہوگی بات کر دیں مرشد ایک بات در سمجھ ایک بات در تھوڑا سا کریب تو سمجھو حریم علی مولا جیو پہ حریم علی مولا حریم علی مولا اور کھول چاہ حریم علی مولا حریم علی مولا نو رو نو رو نو رو نو رو ایک میں اشارہ کر دیں ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فیراؤن کی طرف موسیٰ ہم نے تمہاری طرف ایسے رسول بھیجا جیسے فیراؤن کی طرف موسیٰ قرآن ایتے لفظ نمرود کیوں نہیں آکھیا قرآن لفظ فیراؤن کیوں آکھی شاہ جی نمرود نہ ہے فیراؤن کردار ہے قرآن کے پیدا ہے جیڑھا بندہ بھی محمد دیگل نہ منے وہ فیراؤن ہے تشبیح اس نال دیتی ویں دی جتے کام برابر ہوئے مصطفیٰ دی تشبیح ختم آخری سطح مصطفیٰ دی تشبیح کس نال ہے قرآن موسیٰ نال پیدا دا ہے پیغمبر کو کہا پیدا دی یا لی تیری میری نسبت ہو جو حارون دی کوئی گا سمجھو نا بسم اللہ بچ کیا سمجھو نا سوڑا سر شاہد نمات آپ پہ کہے تشبیح اس نال دیتے کام برابر ہوئے انہتر دفع موسیٰ دنا آیا ہے قرآن اچھو ہک کام ستر دفع اور چار دفع محمد قرآن اچھ محمد چار دفع ہے موسیٰ انہتر دفع ہے توریت اچھ محمد انہتر دفع ہے موسیٰ چار دفع ہے اس دا بھی ہیک جنتی اس دا بھی ہیک جنتی اس بھی بکریاں چرائیاں اس بھی بکریاں چرائیاں اس دا سال بکریاں چرائیاں حضرت شوائب دیاں آٹھ سال دا ایگریمنٹ آئی اتلے دو سال دا کوئی نہیں قرآن اتلے دو سال جناب شوائب آکیا رمے تا تیری مرضی وگرنا آٹھ سال تا میرے کول رہنا پوسی تو حضرت شوائب دی عبادت آلیق جائی پہاڑ دی چوٹی تفسیر آدھی یہ ہیک دن جناب شوائب عبادت پہ کر دن زیتون یا بدام دو لفظیں زیتون دا درخت تے اس نال حضرت شوائب عبادت الہج مصروف ہوندے آنے یا اس درخت تے چوہوازائی ہم بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں میں نتیجہ دے کے بدلے لے جانا ہے ہم بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو عبادت تفاروں کے حضرت شوائب اس زیتون دے درخت دا ایک سوٹا لے لیا آسا او آسا بن گیا شوائب باست موجزہ تفسیر آدھی یہ وَجْدَ حضرت شوائب پہاڑ توینو ویا اینج آسے دا اشارہ کریں دیان پہاڑ جکہ ہو ویندھائی پھر حضرت شوائب پہاڑ ہوتے بات سمجھ رہا نہیں تو مدت ختم ہو گئی حضرت شوائب اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا موسان تو شوائب دی بیٹی آگئی موسان دے گھر اے جڑا آسا ہائینا اے حضرت شوائب دی وراست آئی اللہ دی طرف ہوں تو لہذا اے آسا اپنے داماد موسان دے چھوڑیا شوائب چودھویں صدی دا بغیرت مسلمان شوائب داماد نو آسا دے وے تا اتراز کوئنی محمد دستار و تلوار دے وے فتوہ کے ہوا ہے تو بات سمجھ لے جکو سمجھ آپ جی ختم ہو گئی ہے اس دے بھی پہلی وئی پہاڑ تے تو اس دے بھی پہلی وئی پہاڑ تے قرآن ادھجدہ ٹرپیہ سہراوچ دور تو روشنی نظر آئیے اتھائیں پہنچے تھے خجور چھواز ہے موسیٰ تو نبی میں تیرا رب زیادتر علماء خجور لکھیا ہے بعض علماء بیر لکھیا ہے ایک خجور دے سکی اور درخت چھواز ہے موسیٰ تو نبی میں تیرا رب تو نبی میں تیرا رب زیادتی دی حدم گئی ہے میری خاموش مخلوق عوم زیادتی تھی حد مکی ہے کیری موسا داد اللہ پیاد ہے خجور چو آواز ہے تُو نبی مہرب کمال ہو گیا ہے اللہ کھچی بھی چو بولے تے تُو من لیں دا علی بھی چو بولے تُو فتوے لے دا نہیں ختم ہو گئے تو دو معصوم دعا پہ مگدن ستر آخری ہے میں اگر نہیں چلے بڑی بات آئی ہے جو بڑی تشبیح چل دی پی آئی دو نبی معصوم دعا پہ مگدن بس خطو میں پہلا معصوم دعا مگدن انداز علاگ گئے پہلا معصوم دعا پہ مگدن کونے سرکار یوسف دو معصوم دعا پہ مگدن پہلے معصوم دی دعا پہلی دفعہ زلیخہ دے حملے چو بچ کیا یوسف القرآن او جدہ زلیخہ دابن نپی آئی تو یوسف دروازے تو بھج جا بچ کیا دوسرا حملہ اورتاں سیب نہ کٹے صحیح تھوڑا سا رہنا اورتاں ہاتھ کٹ لے جدہ پردے دے پچھو یوسف میں سید تشریف فرمائن سادات تشریف فرماؤ میں اپنی پوری ذاکری جتنی میری ہے میں مصطفاد حسن نہیں پڑھیا یہ نا تو آجے سامنے مصطفاد حسن پڑھے اور جھوٹ بولتا ہے مصطفاد حسن کدرے نہیں لکھی ہوئی اشارہ ہے بمصطفادی پیشانی تے پسینہ آیا پسینہ زمین تے ڈھٹھا تا یوسف بڑھ گیا جس تے پسینے دنا یوسف ہے پتہ نہیں آپ کی ہے ہر کوئی چاندہ میرے تے اللہ راضی ہوئے اللہ چاندہ میرے تے مصطفاد راضی ہوئے مرچد بات بات ختم ہوگی ہے میں موازنہ کسے نال نہیں کرتا اپنے مرچد و حبیب سلطان علم بھی آدھا خلیل بھی بیٹھ ہوئے نکاب نالت مصطفیٰ بھی ہوئے بڑا فرق ہے جڑا زمین تے بہے کہ اللہ دی قسم چاوے ابراہیم ہے جیدیاں اتھا بہے کہ اللہ قسم چاوے مصطفیٰ ہے اکشا جی میں بات کر دیں ذرا تھوڑا سارا تولن ہے بات نہ تولنے مرچد میں کتاب دی دنیا چھوٹھ رہے ہیں پیغمبر تے سوال ہو یا نبی اللہ درمیان چو مانگ کیوں کڑ دے رسول درمیان چو مانگ کر دے ڈنگی کڑیڑے بھی گناہ کوئی نہیں مدت agent جو شریعت منہ کی دبائی ڈنگی مانگ کیوں کڑ دے رسول درمیان چو کڑ دے صحبی کتاب دے نبی تے سوال ہے یا نبی اللہ درمیان چو مانگ کیوں کر دے ڈنگی کیوں انہے پہ کر دے فرمایا جتنا حسن دا حق کے جتنا حسین دا حق کے جڑا اولاد واسنے اتنا عادل تو تیرے درمیان عدل نہ کر جتے کو وسیع دے کے جاوے تو یوسف دوسری دفعہ پردے چو بہر آیا ہے باتی چو اترنے رون رون دی بات نہیں بات سمجھن دیئے تو عورتان قرآن آدھے آتھ کٹ لے ہون اشارہ کرنے قرآن جو معصوم فرمیدن سورہ یوسف دی گہرائی چی نہ جاؤ عورتان واسنے اس دی گہرائی دی تعلیم منہیں مرد حضرات انہوں بھی حکم ہے بس دی گہرائی ویچ نہیں الٹنا پلٹنا ٹھیک ہے تو گہرائی چی نہیں ویندہ یوسف سمجھے نا بچدہ جدہ ہاتھ کٹی بہن نا میں ایک کتہ کتے والے آپڑے آپ کو آدھیں تو سادات دی کنیز دا پوتریں اوہ اگل پکال ہے پچھلی پندرہ مٹ کیتے پورے اللہ اللہ خیر صلی اللہ میرے سردار بیٹھوں میں ایک بات کرنا اے ذرا سورہ بکرہ بچلو نا دوسرا پارہ سورہ بکرہ لہے قرآن کیے پیاد ہے علماء کو پوچھ لے پیاد ہے قرآن کیے پیاد ہے حبیب ان سے کہہ دو سورہ بکرہ میں ازمیسہ اولاد درد نال سورہ بکرہ پیاس نال تنہائی میں قرآن ہونچا کے لئے میرے پڑھ دیں پھول لو تو اپنا پچھو پڑھو گھلو تو بھی کرنا بھی لائے جا وطن سے بے وطن سے اولاد درد نال ازمیسہ اترو نا پیاس بھوک تنہا وطن سے بے وطن زخموں سے مصیبتوں سے اتنا ہونے کے باوجود جو سبر کرے قرآن دیا ہے تھے تو سچویں نہیں در ہے بیٹھے میں پتہ نہیں میں پڑھتا پنجابی پہ ہم بڑھ دی عربی فارسی پہ اتنا ہونے کے باوجود سبر کرے جو ملہ سمنا عشاء جی شکوہ نہ کرے سورہ بکرہ اتنا ہونے کے باوجود سبر کرے اور شکوہ اگے قرآن دے اور لفظے اور کہہ دے یعنی اتنے مصیبتوں امتحانہ تو سبر کرن تو بعد فقط سبر نہ کرے آگے سے کہہ دے اِنَّا لِلَّهِ میری بات سنو لوں پہلے ایک کوئی موت واسطی آیت نہیں آئی بس ضروری نہیں بے موت واسطی آئیے ایک کوئی ضروری نہیں بے موت واسطی آئیے ادھے لفظ سمجھو نا یعنی اتنا ہوندے باوجود آگے سے کہہ دے اِنَّا لِلَّهِ مطمئن ہو کے شکوہ نہ کرے اِنَّا لِلَّهِ ادھا مانا کے بندہ ہے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو تفسیر ہی چلا گیا لفظ اگلہ تفسیر دے تو میرا حبیب وہ نفس مطمئنہ ہے ایک حسین دی ذات کڑ چھوڑو مَن قَائِنَاتِج کوئی بندہ بکھا جستے قرآن دی آیت سامنی بیندی پہ ہی ہوگی تو یوسف میں یوسف سمجھے میں نہ بچدہ میرا خیال ہے کھپتہ پہیا تو یوسف سمجھے نہیں بچدہ تو قرآن آدھا یوسف دعا مانگی ہے بارِ الٰہ ایس محال نالوں قید جدے کیوں اگر قرآن دسل ہے نا کیوں جتے میری عصمت محفوظ روے شاید جی تھوڑا تھوڑا نال ترسو نا نبی دعا پہ مانگ دائے قید میری عزت محفوظ روے اے جملے تھوڑا سارے سمجھے آئے مجلسی باکر پہ لکھے دیں یوسف تنہائی منگی ہے قید منگی ہے اس مت بچا ان بھی خاطر محمد باکر مجلسی آدھا ہک ہو رہے او تیرا ستوہ امام ہے دعا پہ مانگ دائے بارِ الٰہ تنہائی دے باہمیں قید کے انہوں ہوئے جتے میں تیری عبادت کران درمیان اچھ کوئی نہ آوے تو یوسف شلا گیا قید غیر کل مدد منگی یوسف القرآن او جدہ بندے ناکھیاس تم خاص برچ برچی برچے میں خانہ وے چودہ بادشاہ دا قریب ہی ہو سے اگلی گالی یوسف پیدا ہے میرا قصہ بھی ہو دے سامنے بیان کریں میری رہائی دا بندو بس کرسی بات تو سمجھنے میری رہائی دا بندو بس کرسی او بار چلا گیا اون گال بھول گئی شاہ جی تیسرے دن وئی آگئے یوسف تنکھو چکہیں کڑی ہے اللہ اتن محل تک کہیں پہنچائے اللہ اجڑہ کھو چکڑ کے محل تک پہنچا سکتا ہے غیر نوک کیوں مدد واسطے آکھئے اس سے لفظ تساری تقریر ہے تو کیوں غیر نوک ہے میری مدد کار لہٰذا ست سال قید ہو رہے قرآن پڑھ لائیں اے جی رہا غیر تو مدد مانگی یہی نا ست سال قید ہے اینج نہیں اس نے تھوڑا لفظہ چاہے آسان کر دائیں اپنے سردارہ تو معافی مانگ کے عزیز مصر بن گیا یوسف بن یمین قرآن آدھا اس رکھ لیا پترہ یعقوب نو دسیا چوری دا الزام او نہیں دین دا تو یعقوب خط پہ لکھ دین از کنان اے عزیز مصر اس آلِ ابراہیم جھوٹنے سے بلین دے ٹائم پورا ہوگیا اللہ کے دسیا آلِ ابراہیم جھوٹنے سے بلین دے نسلِ اسحاق کے چوری کوئی نہیں بات سمجھ نہیں ہے شارہ پہلے ان پہلے کیوں غیر نواکھی اگلی گل سمجھ نہیں ہے ادھے خط پہ لکھتے ہیں یعقوب لکھتے ہیں یعقوب پہلے آلِ اسحاق کے چوری کوئی نہیں میں اگہ اس سے پہلے ہیک دی جدائی چھو رونا عزیز مصر میریاں ہڈیاں بڑھیوں ہو گئی ہیں میرا بدن کمزور ہو گیا ہے تو میرے بڑھا پہ تر رحم کر اتووئی آگے یعقوب ان کیوں آکھی ہے میں نتیجہ دے کہتا لے نہیں میں نے تھوڑی اپنی مرضی ہے سارچہ بھی ہے جنہاں سمجھ جنہاں قرآن دے پاریاں دی سمجھ ہوں دی کیوں آکھی جنہاں میں موجود ہوں یہ دہ مطلب ہے اللہ برداشت نہیں کی تا کسے کوئی مدد مانگے ست سال گزر گئے یوسف نو میں قرآن چھو ثابت کرے جنہاں تیری مرضی بندہ چار تفسیران پڑھے نا جو میں پڑھتا بھی آٹھ پندھ رہاں کتاب بند بعد میں میرا مضمون شد ہویا ہے تو تُسا پتہ سرگی کیا کہنا ہے فلانے دے بندو تا مجلس موگ گئے اوہ سو بھائی لوٹ لئے یار سے اصلا لوٹو نہ لینے سے سمجھاؤں نہ لینے سے ست سال بعد یوسف دعا پہ اتنا رنہ یوسف قیدی تنگ پہ گئے ہون یوسف دعا پہ مانگ دائے صاحب تفسیر لکھ دائے یوسف دعا پہ مانگ دائے بارِ الہا ختم ہوگی بارِ الہا نوہ دا واسطے ابراہیم دا واسطے یاکوب دا واسطے مین رہائی دے اتو وی آگئے سارا بندہ ذہن آزر ہے اتو وی آگئے یوسف اے جنا دا واسطہ دتے انا میری ذات واسطے کیے کیتے انا میری ذات واسطے شجی کے کیتے مین یاکوب دا واسطہ دتے اُسنو پتہ اُسنو لتین میں جدا کیتے پھر بندیاں کیوں آدھا میرا یوسف نکھڑ گیا کوئی بندہ بیٹھا ہے جن سمجھوں دی بھی یہ پڑھائی دی مولا امیر الشرع نحج البلاغ اچھر شاد فرمیدن شاہ جی جدا بندہ بیمار ہو تو کوئی تو ان پوچھا نہ ہوئے علی فرمیدن نا کہہ کرو میرے یہ پس لیاں درد ہے میں مردہ پہ ہاں جدا اے تُسی نواک سننا میں مردہ پہ ہاں اے اللہ دا شکوہ ہے کیونکہ سارا دین آلہ تو ہوئے نا اے تُس شکوہ کرن دا پہ ہاں بندیاں دے سامنے جس تین دیتا ہے علی فرمیدن جدا تُو آکھنا بیمار بھی ہوتا کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہاں تُو الحمدللہ دا ہے اے ملیکہ نا دا ہے اے پردہ پہ پہن دا ہے انہیں شفاہ دے چھوڑھو باہا باہا بل سن لے جانا سمجھا ماہ حسین دی راضی ہوئے کوئی بات نہیں سمجھائیے تو یوسف تین میں جدا کیتا ہے یاکوب نالو کیوں بندیاں نا دھائی میرا یوسف نہیں کھڑ گیا ہے لہٰذا او میرا اشبندے پوچھ دیاں نا کیوں رونا ہے آدھا یوسف جدا ہے کہیں کی تی او دی مرضی اے شکوہ ہے ساری گالز رونا کے تو میرے نہ کرتے ہیں دا جی او دی مرضی میں نے دواستہ نہ دے میں نے ابراہیم دواستہ جتے ہی جس آپنی اور میری محبت اچھ پٹی آن دی یہ شاہ جی گالز کی جس آپنی اور پتر دی محبت فطرت ہے نا ایک لما فطرت ہے ایک بسے تو ہی دائی فطرت بچان واسطے اکھتے پٹی بن لے میں نے اس دواستہ نہ دے میں قرآن پڑھ لے بیا میں نوح دواستہ پہ دےنا ہے جن میں پیادہ اے میرا دشمن ہے او میں پیادہ میرا پتر ہے میں پیادہ نوح ہے میرا دشمن ہے نوح کے پیادہ ہے میرا پتر ہے خالقہ دا نہیں ہے میرا دشمن ہے جملہ قرآن دا سننا ہے اگر نوح پیادہ ہیں مالک تیرہ میرے نال وحد ہے القرآن میری اہل تے عذاب نہ لے اسے مالک تیرہ میں نوح نال وحد ہے تم میری اہل تے عذاب نہ لے اسے خالق ادھا جدہ نوح میں نوگالی آدی وینت میری اہل تے عذاب نہ لے اسے اللہ جھنک دے کے دہ نوح جو ہم جانتے ہیں تم نہیں خاموچ کہیں جہلین میں سے نہ ہو جائے میں اللہ تیری نسلچ اکاڑ چھوڑے آئے ہن تیری نسلچ نہیں دیا میں نے اس دا واسطہ پیادے نہیں جنہا میرے دوسمندی سفارش کرتا ہے پڑ تفسیر آواز توہید آئیے اگر واسطہ دے نہیں اس گھر دا واسطہ دے جنہ دے دور لہن تشکوہ نہ کرن محمد و آل محمد دا واسطہ دے آئے 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 میں نے کس دا واسطہ دے میں نے اس گھر دا واسطہ دے جنہی بہتر لاشش کھڑیوں کے آکھے قربانی قبول فرما کہ بھلا نکن صاحب لکھ دیں علی اکبر جدہ لتھنا نکن صاحب آدین تو حسین آوکھا تب ہمیں سوکھا جدہ بچڑے دی لاشتی آیا نا نکن صاحب آدین آسمان دا نگاہ کر کے دا مالک توں آکھے تشہید سمجھ کے رولوان تو یوسف واسطہ دیتا ہی محمد و آل محمد دا شاید بات سمجھا میں نتیجہ دے دا پھر تو یوسف نورحائی مل گئے انہاند صدقے ہون تو اللہ نے یہاں کہ غیرکل مدد کیوں پیاں مگدائیں بانتا مجلس موک گئی ہون آپ نے یوسف نورا پیاں بکھائیں دا ایس گھر دا واسطہ دے اے ہو گھاری جیسی وجہ تمہیں تین رہا کرنا ہے تو یوسف پہنچ گیا مصر دے محلج تو یوسف ہو گیا عزیز مصر جنہی بادشاہ ہو گیا ٹھیک ہے اب شہنشاہ ہو گیا یوسف محلج بیٹھائے تفسیر ہی میں پڑھتا پیا تفسیر ہے تو یوسف محل دی کھڑکی کھولیے بزار ہی چونکہ جوان اٹھ دی مہارنہ آپ کے ٹردہ پی آئے اللہ تو ہلی حیاتی کرے دعا سارے منگو شاء اللہ میں اگو میند نہ کرنا اللہ تو ہلی قبول کرے میں انہیں باقی ہیں انہیں رہ رہا یوسف اٹھ دی مہار جدہ دیٹھی ہے نا جوان دے ہاتھے اپنے آپ کو ادھا پہ یوسف اے اٹھ مصر دنے اے تو ہلی گجرات ہے نا اللہ تو ہلی حیاتی کرے تو ہلی اپنے علاقے دی کلچر محول سارے دا پتا ہے تو ہلی علاقے دی شہنوں میں ساڑھے علاقے دی نہیں ہر علاقے دا لے دا لے کلچر ہے یوسف اے اٹھ مصر دنے کیبلا سپائیوں کو آدھا جوان نو محلے چلایا جوان محلے چایا یوسف کرسی تے بیٹھا ہے ہاں کنج میرا بندہ دا ہے میں کامرے بند کر کے تقریر کر رہا یوسف کرسی تے بیٹھا ہے جوان سامنے فرمین دے پہنے اٹھ مصر دنے اٹھ کے دو دے اس کا کنان یوسف تو کرسی چھوٹ گئی لفظ کنان آیا ہے یوسف تو کرسی چھوٹ گئی فرمین دے جتھو دا یعقوب نبی ہے جتھو دا یعقوب نبی ہے اس کنان دے اسا کہا ہاں سای میں یعقوب دا غلام تیرا نا کے تفسیر علا پہ لکھ دے تیرا نا کے اسا کہا بشیر کنان علا مزمون میں پڑھنا آدھ دیں گے میں بھی پھاندہ چھڑا میرا نا بشیر کنان علا اچھا بشیر کنان علا یعقوب دی کیویں پہ نہیں بدی بشیر آدھا ہے اکھیاں دے بینائی مگئی یوسف دے غمج جدا کن اکھیاں دے بینائی مگئی یوسف دے غمج صاحب تفسیر لکھ دا ہے روکی آدھا ہے یوسف میں آم اس یعقوب دا یوسف میں آم مہتنے کے دینا چولا ای انبیاء دی تبرکات اس میرے کو لے جدا میں ٹوریاس میرے بدن تیئے چولا ای انبیاء دی تبرکات مہتنو انبیاء دی تبرکات جس دا میں وارس ہاں چولا دینا تو یعقوب دیا اکھاں تلا میں یعقوب دی بینائی واپس جملہ سننا ہے یعقوب دی بینائی واپس بشیر چولا لے کنان آلے تو بشیر ٹوری ہے پنج میں قدم تک گئے تھا یوسف آدھا رکھ جا بشیر رکی ہے فرمے دیں اینج نہیں ہون تو بڑھ گیا میرا قاسد ہون تو میرا چولا لے کے ویڈا یاکوب کو لو میں تن اجرت دیما ہاں 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 میں تن مزدوری دیما جیڈا کیم وقت دیتے ہی نا اس وقت دیں میں تن اجرت دینا ہے تو صحب تفسیر آدھائے اپنی انگلی بچو یوسف قیمتی یاکوت لہایا یاکوت لہا کے بشیر دے ہاتھ جدے کیا دے ہون راسی رمے میں تن ان قاسد بڑھن دی اجرت دے چھوڑیے میں نے زینب دے دیگر دے لوٹی بڑھن دی قسمیں جیدہ شام علی بشیر اٹھ دی مہار نپیے نا تا آبت دی رت ود بئیے فرمے دیں بشیر میں نے شام غریبہ کھا گئیے بشیر میں نے کربلا کھا گیا ہے دا سے جیڑے اٹھا دی مہار پی نپدائیں حسین دہ پتر اجرت کے دے وے بشیر زمین تے متھا مار کیا دا اکھیاں دی رات بند چکار تو ترپیہ بشیر کنان آلا جو ملے سن دے ترپیہ بشیر کنان آلا اجے بارہ میل کنان تو دور آئی یاکوب دے ہاتھ ود پہ میں نے یوسف دی خشبو پہ یان دی یہ بارہ میل اجے دور آئی کنان تو بشیر تو یاکوب دی آواز آئی میں کوئی یوسف دی خشبو پہ یان دی یہ اس والے حضرت یاکوب حضرت رائیل دی قبر ہوتے بیٹھے ہیں یوسف دی ماں دی قبرتے بیٹھائے قبرتے ہتھلا کہتا مبارک ہوئی یوسف آندہ پی آئے 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 مبارک ہوئی یوسف آندہ پی آئے ایک قاصد پہنچ گیا صدح جناب یاکوب گول اس چولہ دے تک ختم کر چھوڑی میں بزاہت اچھ گئے نہیں اوہ چولہ جناب یاکوب اپنی آکھا دلیا بلا تشبیح یاکوب دی بینائی واپس آئی گجراتا لیو نیس پوچھیا میرے یوسف دی ماسکی میں لتھیئے نیس پوچھیا میرے یوسف دا کی حال ہے نیس پوچھیا میرے یوسف کی میں نہیں بھیندہ پیا ہے سہوے تفسیر آدھا ہے وات وات یاکوب چولہ پلٹ پلٹ کے وے دھائی آدھا اگر چولہ پھٹیو ہویا میرے یوسف دے بدن تیر ضربان ہو سال میرے یوسف دے بدن نقصان پہنچیو سی جیدہ چولہ سالم ڈٹھا سنا آسمان دا نگاہ کر کہ دا میں تیری رضا تیر راسیاں میرے یوسف دے بدن تیر خراشا کوئی نہ آئے میرے یوسف دے بدن تیر ضربان کوئی نہ آئے اوہ گجراتا لیو جیدہ جناب زینب حسین دا چولہ نانے دی کبرت رکھیا ہے انہیں کبرت رکھ رکھیا دی پہ یہ ایک وریدارا کبر چھو بہرہا دی پہ یہ نانا یا جی جاوی کھا جی تا ضربان لگی ہوئی لہ یا جی جاوی کھا جی تا نہزے نلگی ہوئی لہ آدیا نانا اوہ بدن زخمی جین میری ماں چھو مدی آئی آدیا وے نانا شمر ظلفہ چھا ہاتھ چھا پایا میں قرآن چاہیا میڈی آدھییاں قرآن چاہیا آدیا رہیا نمار اے محمد دی بہت سگائے جو ملحق کوئی تھا ہی چھوڑ دا بھی ہے نبی دی بھشم لگر نبی دی کبر حلی ہے آوازان دے دردہ ماری کی میں بھائی نب دی گئی آدیا نانا تیری قصہ میں کربلا دے مہدا نے جو حسین کس گیا میں پرداس کر گئیا انہا پرکے لٹلے میں پرداس کر گئیا ماسوم دے در لہگے میں پرداس کر گئیا آدیا نانا سہی ایک یاد یہ وقت آیا ہے جٹا تیری سین ابنوں نان کے یاد آئے لے حسین دے نانا دے کہہے لے آدیا نانا اکبر دے رشتہ دار اکبر دلاث لے گئے راضی دے رشتہ دار راضی دلاث لے گئے زوائر دلاث چمیل گئے آواز دے دا نانا دو اللہ شاں پاچ گئیا ایک میں ڈاس گارا بیا تیرا حسین آئی جملہ سنسو پھر عمر فرمے دے اللہ شاں دی پا مالی مکا گئی آدیا نانا پرداس کر گئی رسول اللہ دے کہہ ری گل روئے آدیا نانا ابید اللہ بنے دا زیاد دا دربار میں پرداس کر گئے رسول اللہ دے وططرد کی تھے زیادہ جملہ سنسو آدیا نانا تمشک دیا گلیا آئیا میں پرداس کر گئی تمشک دے موڑا ہے میں پرداس کر گئی رسول اللہ دے دوک کےڑا جڑھ روئے آدیا نانا تیری قسام دیٹھا میں یلی دے دربار پہنچیاں ابو سفیان دیا پوتریاں پرکچ بیٹھیوں یعنی کرسیاں دے سامنے تیری سائنہ دیوال کھلے ہویا ہے ہر کو یادہ باغی دی بھائنے